بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیسوہ روزہ ہے کل اور آج اکیس روزیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آخری اشعہ چل رہا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا تو رمضان مبارکہ تیسرا اشعہ ہمارے سامنے ہیں اس اشعہ میں ہم نے اس بات کی بھرپور کوشش کرنی ہے کہ پچھے دو اشعہ میں جو ہم سے کوتہیاں یا کمی رہ گئی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے اور اپنی زندگی کی ترکیب کو اس بات پر بابند کرنا ہے کہ آج کے بعد کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے نراز ہو جائے اور اس کی نرازگی کی وجہ سے ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے جو عمال بتائے جا رہے ہیں درز العمال رحمت الہی کے حصول و مشکلات کے حل کے لئے اکسیر ہے نماز فجر کے بعد گیارہ دفعہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم رب جبریل و میکائلہ و اسوافیلہ و محمد نعوذ بکا من النار زہر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہم انی اسعلوکالآفیت فی الدنیا والآخرا اور نماز اثر کے بعد ٹوئنٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے اللہم اجنی من الناری ویل اہل الناری نماز مغرق کے بعد گیارہ بار پڑھنا ہے اللہم ایلیگ الا الناری انا و اہلو بیدی اور نماز ترابی کے بعد نو دفعہ آپ نے پڑھنی ہے سطر ملک یہ ڈیلی بیسیز پر شورٹ وزائف میں آپ نے وہ بتاتا ہوں اس کو ضرور کیا کریں انشاءاللہ طرح اس کا فائدہ آپ کو رمضان کے بعد بھی ملتا رہے گا اور لونگ سا ضرور شیئر کیا کریں